بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کہتا ہوں کہ آپ سب خریص سے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ جاؤں ہوں یہ خریصے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں شاید ایک والی یوٹیوب چینل میں آپ کا رضوان اور منشاہ دیپل امنی چینل میں ویلکم اور خوشان بھی کروں دوستو پٹیشن مکمل ہونے کے بعد کچھ ایسی خبریں سرگرم ہوئی ہیں کہ تمام لوگ بہت پرشان ہوئے ہیں کہ بات کون سی تھی اور باتیں ہونے کون سی جا رہی ہیں امیگریشن چھاپے پہ چھاپے اور پریٹی پٹیل کے چھاپے نہ روکنے پر بھی بیس پریٹی پٹیل نے کون سی دنبیدی ہے اور اس پہ پیچھے کون ہے بندہ کون سے بڑے راز ہیں وہ آپ کے ساتھ اس وقت اس ویڈیو میں دیکھیں گے لنک دیں گے نیوز کا جا کے ریڈ کر لیجئے گا میری کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو تمام لوگوں میں زیادہ زیادہ ضرور شیئر کریں دوستو ریسنٹلی ایک نیوز میں پریٹی پٹیل نے جو ہے ملک بدری میں رکاورت کو ڈالنے والوں کیلئے اہم پیغام پیغام کرتے اور اس کو ایک اس نے دھمکی امیدہ کرا دیا ہے یعنی ایک دھمکی تھی سمجھنے کے اس نے کہا ہے کہ ملک بدری کے عمل کو مئیوز کرنے کی کوشش کرنے والوں سے کہا ہے کہ حکومت کے متنادہ امیگریشن اسطلاحات سے متعلق اپنی تازہ تقریر میں محمد حفظ نے اس سے انکار کیا کہ ان کے تبصر وقلہ کو نشانہ بنایا گیا ہے پٹیل نے ٹینک ٹینک برائیڈ پلیو اور پریٹیش فیوجر کے زیر تمام منطقے پرام امیگریشن کے لیے حکومت کے نئے منصوبی کی طور پر عالمی سطح کی امیگریشن سٹک مبارے میں اپنا ویجن کی تفسیح دیا ہے پریٹی پٹیل ایک پرگرام میں انوائٹ کی گئی جس کا نام ٹینک برائیڈ پلیو اور پریٹیش فیوجر کے زیر تمام جو ہے یہ ملکت کیا گیا ہے اور یہاں پہ جو ہے امیگریشن کے حوالے سے جو نئے منصوب ہیں اس کی تفصیل بتا رہی ہیں پٹیل سیکرٹری داخلے نے کہا کہ ہوم آفیس کے منصوبے کا اگلا راستہ بتا دیا میں رہنے کا کوئی قانونی حق نہ رکھنے والوں کی برطرفی میں تیزی لانے کے بارے میں ہوگا یہاں پہ پریٹی پٹیل نے واضح طور پر بتا دیا دوستو کہ ہم امیگریشن کو یہ اندھیہ دے چکے ہیں اور آپ ہوم آفیس کو بھی اندھیہ دینے جا رہے ہیں کہ جل سے جل اس کام نظام کو مکمل کریں کہ جتنی بھی غیر تارکین وطن اس وقت اس یوکے میں موجود ہیں ان سب کو ہم نے ریپورٹ کرنا ہے اور ہر حال میں ہم کریں گے ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور نہ میں ڈرتی ہوں کسی سے بھی بہت نمبے عرصے سے ہمیں لوگوں سے مایوز تھے جو نظام کو سے کھیل رہے تھے دس ہزار سے زیادہ غیر ملکی قومی مجرم برطانیہ میں باقی ہیں اسی تعداد میں وہ افراد چامل ہیں جنہوں نے کرتر رسمت درسی سنگین جرائم کرتا کا بغیرہ کیا ہے تو یہاں پہ دس ہزار کے قریب کریمنل لوگ موجود ہیں جس میں کافی ساری انہوں نے غلط یں کی ہیں جس میں کافی ایسی باتیں ہیں جو ہم اس وقت کو بتا نہیں سکتے جس سب نیوز لنک سے پڑ سکتے ہیں یہاں بتا جا رہا ہے کہ سال کے اگاز سے آٹھ سو سے زیادہ غیر ملکی قومی مجرموں کو ختم کر چکے ہیں لیکن ابھی اور وہ بھی بہت کچھ کرنا باقی اور مزید کروائی ہم کرتے رہیں گے ہم نے تقریباً آٹھ سو سے زیادہ غیر ملکیوں کو جو ہے ختم کیا ہے اور مزید ہماری کروائی جاری رہے گی اور ہم کسی سے ڈنے نہ لینے ہیں پریٹی پٹیل یہاں پہ مزید بتایا گیا کہ ہمارے ناقص کرنے والے افسران کی کوشوں میں ایک خلل ڈالنا چاہتے ہیں انہیں اس بارے میں سوچ نہ کہہ جائے کہ ان کے اقتماعات سے قاتلوں زیادتیوں اور عالی نقصان مجرم ان کو ہماری برادیوں سے اٹھانے سے روکا جا سکتا ہے پریٹی پٹیل نے کہا ہے کہ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ قانون نہ لائیں وہ ذرا اس کو غور سے ریڑ کریں کہ آخر ہم غیر تارکین وطن کو رپورٹ کریں گے تو ہی کوئی مصرح لگا آپ مجھے تنقید کے نشانہ مات بلائیے کھری کھری جناب سنا دی پریٹی پٹیل نے رپورٹ میں بتا جارہا ہے کہ غیر ملکی قومی مجرم کو برطرفی تجاویز میں نیک نیتی کا تقاضی بھی شامل ہے جس کا مطلب جل سے جل کوئی بھی دعوے لانا ہے اور سچ بتانے اور جب انہیں باقی رہنے کا کوئی حق نہیں تو برطانیہ چھوڑ دیں اور اوم افیس کہنا ہے کہ اگر کسی نے نیک نیتی کے ساتھ عمل نہ کیا تو اس سے اوم افیس کے فیصلے میں اپنے دعوے اور گوائی کے ساتھ متاثر ہو جانا چاہیے اور عدالتوں کے ذریعے ہونے والے اپیلوں میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو جتنے جلدی ہو سکے ریپورٹ کریں دوستو اس خبر کا لنک میں دے دوں گا کافی بڑی نیوز ہے اگر ہم ریڈ کریں گے تو چودہ میٹ کی ویڈیوز بن جائے گی تو اس لیے ایسے آپ اور آپ سے تسلیح سے پڑھ سکتے ہیں میں زید میں آپ کو یہاں پہ اس کا بتا دیتا ہوں آخر میں اس کی پیچھے ہے کون یا تو اس کے پیچھے بوریس ٹونسن بھی ہو سکتا ہے دوستو اس کی پیچھے اور کافی ساری تنظیمیں ہیں جو اسے ابھی سپورٹ کرنے جا رہی ہیں کیونکہ دوستو پیٹیشن کے بعد تمام نیوز چینل اور تمام نیوز اینکر رجزیہ نگار اب اس بیعث پر ہیں کہ پیٹیشن ایک لاکھ سکنیچر مکمل ہو چکا ہے لیکن اس پر ابھی تک اناؤنسمنٹ کیوں نہیں کی جا رہی نا تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو پارلی میں بیجو امیگریشن میں بیجو اور جیسے یہ مکمل ہوئی ہے دوستو چھاپوں میں اداف ہو گیا اور پھر جب چھاپیں ہی مارنے تھے تو پیٹیشن سائن کیوں کروائی ٹھیک ہے وہ تو آل ریڈی ہے ان لیگل وہ تو سب کو پتہ ہے لیکن آپ نے جو پیٹیشن سائن کروائے کامنس کامنس ایک لاکھ بندے کو تو کسی مقام پر بچائیں ریپورٹ کرنا ہے تو ریپورٹ کر دیں امناسٹی دینی ہے تو امناسٹی دے دیں تو تو ان کے ساتھ آپ کریں نا بھئی یہ تحصیح نگار دوستو کہہ رہے ہیں میں یوکے کے تحصیح نگار رہے ہیں وہ جلاج لاکھے یہ باتیں کہہ رہے ہیں سکول لینڈ کی حکومت کہہ رہی ہے نکول اس ٹروجن کہہ رہی ہے ٹھیک ہے اور سارا کام میں اس پریٹی پڈیل کی وجہ سے دوستو خراب ہو رہا سارے کا سارا ذمہ اس سے ٹھہرا کر رہے ابھی یہ دھمکی دے رہی ہے آخر اس کی دھمکی دینے کی کوئی وجہ تو ہوگی دھمکی دینا اتنا آسان نہیں ہے پیچھے سپورٹ ہوں گی آپ کو پتہ ہے بورس جانسل بھی ہو سکتا ہے لیکن اس وقت جو اپ ڈیٹ دوستو مصول ہو رہی ہیں وہ یہی ہے کہ امناسٹی پر جو تجزیح ہیں جو نیوز میں بتایا جا رہا ہے جو ہم جو ہم اپنے سورس سے چیزیں کٹھی کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ابھی اس پر جانسٹینوں نے سلخیوں کی زینت بنی ہوئی ہے کہ ہم دیں گے لیکن مکمل آ کے پارلیمنٹ میں اعلان کریں کہ ہم نے کھول دیا ہے امناسٹی اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں دوستو کہ لوگ اب تنگ ہیں اس چیز سے کہ ہمیں ریپورٹ ہی کر دو تو اچھا ہے بارل دوستو اللہ پاک آپ کے حق میں بہتر فیصلے کریں ہماری دعا ہے مزید ویڈیوز کے لیے چینل پر رہی ہے کافی اپ ڈیٹس ہاری ہیں امناسٹی کے بارے سے جیسی دوستو اپ ڈیٹس ہمیں ملتی رہے گی دوسرا تمام وہ ان لگل امیگرنٹس پرشان ہونے کی کوئی ضرور نہیں ہے جو بہت پرانے ہیں تو زیادہ اگر مسئلہ بنا تو نئے جو آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہی مسئلہ بنے گا پرانے لوگوں کے ساتھ مسئلہ نہیں بتا اور جب ایک لاکھ سائن ہو چکا ہے اس کے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں بن سکتا تو لہٰذا چینل پر رہی ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائی کریں ویڈیو تمام لوگوں میں ضرور شیئر کریں تینکس وچ انٹیپ پر اپنا خیال رکھیں اور میں نیوز کا جو لنک ہے وہ ڈسکریپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ مکمل ریٹ کر لیے گا ٹھیک ہے دوستو اللہ افیر